کرکٹ کے ستاروں کا زوردہ سواغت کیا گیا نا اکٹوبر کو بھارت اور دشن افریقہ کے بیچ مہا مقابلہ ہے ریچی کے جیسی اے سٹیڈیم میں سیریز کا دوسرا ونڈے میچ کھیلا جائے گا اس کو لے کر تیاریاں پوری کر لے گئی ہے کرکٹ کے دیوانوں کا اتصابی ساتھوے آسمان پر ہے راجی میں کرکٹ کے ستاروں کا جمعورہ لگ چکا ہے بھارت اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں راجی پہنچ چکی ہے ائرپورٹ پر دونوں ٹیم کے کھلاڑیوں کا جوڑدہ سواغت کیا گیا ائرپورٹ پر کرکٹرز کے لیے دو بسیں تیار تھے جس بس سوار ہو کر ٹیم انڈیا اور ٹیم ساؤتھ افریقہ کی کھلاڑی ہوتل ریڈیشن بلو پہنچی ریڈیشن بلو میں بھی کرکٹ کے ان ستاروں کا جوڑدہ سواغت بنا براغت طریقے سے کیا گیا یہاں پارمپرک نرطی اور سنگیت کے جریے کرکٹرز کا سواغت کیا گیا پوری ٹیم پہنچی ہے کوئی بھی ایسا نہیں کہ ایک ٹیم سے بہار ہے جو ٹیم کی لسٹ ہے سارے لوگ میچ افیشلز ریفری سارے لوگ پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھی رہے ہیں کہ ان لوگ بس ہوتل کے طرف پہنچی کرنے والے ہیں اور جو ائرپورٹ کی جو سوارکشہ ویبستہ تھی روٹسٹک ایڈمنیسٹریشن نے جو ویبستہ کی تھی اس میں بلکل ہی آرام سے نو اکٹوبر کو جیسی اسٹیڈیم میں بھارت اور ستاؤت افریقہ کے بیچ سیریچ کا دوسرا ونڈے بیچ کھیلا جائے گا اسے لے کر آزہاری راجی میں سرکشہ کے پوکتہ انتظام کیے گئے ہیں وہی بیچ کو لے کر ٹکٹوں کی بکری بھی جاری ہے کھیل پریومی مجزہ ہے وہی پرشازن بھی پوری طرح تیار ہے تیٹیل پاننگ ہوئی چکی ہے اور اسے سنوڑن تینٹوی ڈاگوشن پانس ہیں اس کی اندر میں سوچنا چگہ چگہ پرسائن کو اس کے آدم سے لگائی جائے ہیں انٹائر چارک تیٹیلز کو اس کے لیے لے پرار کر رکھا گیا ہے نو کو سو بھی دھانی ہی مجزہ ہے تیٹیلیم کے چاروں اور بیریر اور دروپ گیٹس لگائے جا رہے ہیں کیونکہ ترافک ایک میجر ایشو رہتا ہے کیونکہ بہت بڑی سنکھیاں میں لوگ آتے ہیں باہنوں سے آتے ہیں تو ان کے لیے پراپر پارکنگ کی ویوستہ کی جا رہی ہے اور دروپ گیٹس لگائے جا رہے ہیں جن دروپ گیٹس کے آگے گاڑیاں نہیں ہوں گی اور جن کے پاس پاس پاسس یا ٹکٹس جن کے پاس سوچنا پاسے لیویل ہوں گے وہ ہی اس کے آگے جائیں گے اور خاص طور پر ہم گیٹس کی بات کریں جو مکھیا چار گیٹ ہیں سٹیڈیم کے ان سب جگہوں پر بھی پریاب سنکھیا میں فورسز لگائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ سٹیڈیم کے اندر میں سٹیڈیم کے اندر میں بھی جو ڈیفرنٹ پیویلینز ہیں ڈیفرنٹ ونگز ہیں ان جگہوں پر بھی ڈیپلائمنٹ کی جا رہی ہے ایک طریقے سے پوری تیاری کی جا رہی ہے یہ میچ جو ہے ایک شانتی پون طریقہ سیریچ کا پہلا میچ جیت کر ستاوت افریقہ کی حوصلے برندے لے کے راجی ونڈے جیت کر ٹیم انڈیا حصہ برابر کرنے کو حاطور ہے یعنی راجی میں رومانچک مقابلات ہے ایسے میں کرکٹ کے دیوانوں کا اتصابی ساتھوی آسمان پر اب انتظار ہے نوکٹوبر کا جب جے ایسی ایسٹیڈیم میں کرکٹ کے ان ستاروں کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا اور اسٹیڈیم میں چوکے چھکوں کی پرسات ہوگی نیوز ایلیون بھارت کے لیے راجی سے آیوس اور شہنواج کی ریپورٹ تو دونوں ٹیمیں پہنچ چکی ہے یعنی بھارتے ٹیم اور ساؤت افریقہ کے کھلاری پہنچ چکے آج پریکٹس کریں گے اور نو تاریخ کو مہا مقابلہ ہوگا تو راجی میں کرکٹ کا رومانچ دیکھنے کو مل رہا ہے کس طرح سے جو فینس ہیں وہ اپنے پسندیدہ کھلاری کی ایک جلک پانے کے لیے بیتاب ہے ان تمام چیزوں کی جانکاری ہم لیں گے ہمارے سیوکی انجنی ہمارے ساتھ لائیو جوڑے ہوئے جس طرح سے بھارتے ٹیم کے کھلاری اور ساؤت افریقان کھلاری راچی میں ہے کیسا اتصال دیکھنے کو مل رہا راچی میں چاہے وہ ریڈیشن بلو کی بات ہو جہاں کھلاری ٹھائنے ہوئے یا پھر سٹیڈیم کی دیکھیں راچی میں جب بھی کرکیٹ میچ ہوتا ہے ساریف تو راچی میں بھی جو ہے کرکیٹ کا بکھار جو ہے وہ لوگوں کو لگ جاتا ہے اور فینس ہیں یا جو میچ کے لیے بہت شاٹ ویگرہ دیکھنا چاہتے ہیں کھلاریوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو تمام لوگ پہلے سے اپنی تیاری کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ راچی میں آپ دیکھیں گے لگاتار جو ہے کرکیٹ کا کریج بھی بڑا ہے کھلاریوں کو دیکھ کر لوگ کرکیٹ بھی اب کھلنا شروع کیے ہیں اور راچی میں کئی جگہوں پہ کرکیٹ کا پرسکشن کا جو کیندر ہے وہ کھولا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور مہندر سنگھ دھونی کا یہ سہر ہے جاہر سے بات ہے کہ کرکیٹ کا جو فیور ہے اور کرکیٹ لوگرز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیشہ یہ اتسکتا ہوتی ہے کہ راچی میں ماچ ہو وانڈے ہو ٹی ٹوینٹی ہو یا ٹیسٹ ماچ ہو تو ان چیزوں کو لے کر راچی کے لوگ اور جب راچی میں ماچ ہوتا ہے تو پورے جھارکن سے جو درسک ہیں وہ جسی سٹیڈیوم پہنچتے ہیں مہندر دیکھنے کے لیے اور کرکیٹ مہندر دیکھنے کے لیے ٹکٹوں کی بکری بھی سروع ہے ٹکٹ بھی لوگ خرید رہے ہیں اس کے علاوہ آن لائن پرچیزنگ ہو رہی ہے ٹکٹ کی تو مہندر دیکھنے کو لے کر اٹھ سکتا ہے وہیں جدی ہم بات کریں گے دونوں ٹیمیں کل راچی پہنچی ہیں اور آج دونوں ٹیمیں جو ہیں پرکٹیس کے لیے جیسی سٹیڈیوم جانے والے ہیں تو جو سمیں بتایا گیا ہے کہ ساؤت افریقہ کی جو ٹیم ہے وہ ایک بجے سے لے کر چار بجے کے ایک بجے کے آس پاس وہ لوگ یہاں سے نکلیں گے اور اس کے بعد جو ہے بھارتیے کرکیٹ ٹیم جو ہے وہ چار یا پانچ بجے کے آس پاس یہاں سے اسٹیڈیوم کے لیے روانہ ہوں گے ابھی تمام جو کھلالی ہیں وہ اسی ایڈیشن بلو ہوتل میں ہیں اور کل بھی جو ہے کل آنے کے بعد بھارتیے جو کرکیٹ ٹیم کے میمبرز ہیں وہ کئی لوگوں نے فلم بھی دیکھی ہے اور سکھر دھون کی بات کریں یا انے اور کھلالیوں کی بات کریں تو یہ لوگوں نے اپنے اپنے میتھروں کے یہاں جا کر رات کا ڈینر بھی کیا ہے تو ایک ریلیکس موڈ میں ہے لیکن جس طرح سے لکھنوں میں بھارتیے ٹیم کو پراجے ملی تو اب بھارتیے ٹیم کا لکش یہی ہوگا کہ رانچی میں جو میچ ہونے والا ہے اس میچ پر یہ حاصل ہو تو یہیسی بات ہے پلائننگ ہو رہی ہوگی اور ہمیں لگتا ہے کہ میدان میں پہنچنے کے بعد ایک الٹ سے بھی پلائننگ ہوتی ہے ورک آؤٹ ہوتا ہے تو میچ رومانچک میچ ہوگا ساؤت آفریقہ چاہے گی کہ سریج ہم جیت لیں رانچی کا میچ جیتیں گے تو اور وہیں دوسری طرح بھارتیے ٹیم جو ہے اسے روکنا چاہے گی لیکن مرتبون بات یہ ہے کہ جو ٹیم سروسریس کھیلے گی وہ ٹیم میچ جیتے گی اور ہوتل راڈیشن بلو کے باہر جو ہے آپ دیکھیں گے ابھی تو یہاں فورسس تینات ہیں اور یہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ یہاں جب بھی ٹیمیں آتی رہی ہیں تو اس طرح کے جو بیری کیٹنگ ہیں دیکھ رہے ہیں ساریف ایسا بیری کیٹنگ پہلی بار لگایا گیا ہے تاکہ کسی بھیڑ بار بھی ہو تو پریشانی نہیں ہو اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ میڈیا کا گیلری بھر آیا گیا ہے ملکہ میڈیا پرسنس ادھر رہیں گے تو دھیرے دھیرے جو فورسس ہیں ان کی سنکھیا بھی بڑھائی جا رہی ہے اور رات میں بھی جو فورس تھے یہاں کافی سنکھیا میں تینات کی گئے تھے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہو اور آپ دیکھیں گے کہ جو ڈی ایس پی رینگ کے ادھیکاری ہیں یہ انسپیکٹر ہیں تو لگتار ان کا مومنٹ بھی چلتا ہے کیونکہ سورکشہ بھی ایک بڑا سوال ہوتا ہے سورکشہ کو لے کر رانچی جلا پرساسن کی بات کریں تو سورو سے ہی کافی پلاننگ انہوں نے کی ہے اور پورے سورکشہ بیوستہ میں دیکھیں گے تو پندرہ سو جو جو جوان ہیں اس میں ادھیکاری ہیں ملو 29 ای پیس ادھیکاریوں کو جو ہے اس پورے میچ کے کو لے کر یہاں تینات تیناتی کی گئی ہے اور ڈی ایس پی رینک ہیں ٹرافک ہیں تو ایک بڑی چنوٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ رانچی میں بھی بہت کافی ہوتی ہے تو ایسے میں ہر سیکٹر جو ہے یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہر کوئی مستحدی سے اپنا کام کر رہا ہے تو اب تمام لوگوں کی امیدیں یہی ہیں کہ بھارتیہ کرکیٹ ٹیم جو ہے یہاں بیجے حاصل کرے اور ساؤتھ افریقہ کو آگے بڑھنے سے روکے ساریف چلیے بیپ خیراری آرام کر رہے ہوں گے جب وہ پیکٹس کرنے کے لئے نکلیں گے تب ریڈیشن بلو کے پاس کیسی حل چل ہوگی اور کہاں کہاں سے فیانس پہنچیں گے اس کی بھی آپ سے جانکاری لیں گے بہت شکریہ آجینی آپ کا تمام جانکاریوں کے لئے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا موسیقی